کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے کہ عرب ملک ہیں یہ عرب ملک قرار رہے ہیں اس ملک میں جو ہمارے پر ذاتی ہو رہی وہ بھی عرب ملکوں کی وجہ سے یہ تاجر لوگ ہیں مسلمان نہیں ہیں مت غلط حمیمی میں رہیے کہ عربی بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں اتنا بڑا قتل عام ہو اور جس کو دین پکار پکار کے کہتا ہو کہ مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھانا اگر کو اٹھا رہا تو ہاتھ رکو وہاں کھڑے کھڑے مار رہے ہیں کھانا مار جا رہے ہیں وہاں قتل کیے جا رہے ہیں اور یہ لو میٹنگیں کر رہے ہیں اس لیے یہ غلامی کرتے ہیں امریکہ کی امریکہ کی غلطی نہیں ہے یہ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو عرب ممالک کے اس وقت لوگ ہیں یہ آپ یقین کیجئے کہ یہودیوں کے بھائی ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سعود اور یہود بھائی ہیں اور یہ اگر وہ حمد کرتے تو مجال ہے کہ غازہ میں یہ ہو جاتا ایک سو باون ملک کے معنی ہوتے ہیں اور کون لوگ لڑوں ہیں آپ کے لیے وہ لوگ جو اسرائیل کے حضمائیتی ہیں وہ عوام جو ہمارے ساتھ نہیں تھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور یہ بدبخت میں وہاں بیٹھے ہوئے آج ہندوستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ اسی لیے تو کر رہا ہے کہ بھئی ہم کو تو سعودی عربیہ سے بزنس کرنا ہے سعودی عربیہ کا پیٹرول خریدنا ان کو ان کی بزنس کرنی ہے مسلمانوں کماروں ہر روز ایک مسجد کے نیچے بھگوان پر کٹھو رہے ہیں کس لیے ہو رہے ہیں میں معلوم ہے کہ یہ کوئی بولنے والا ہے نہیں تو غلط فہمی میں ہندوستان کے مسلمان نہ رہے ہیں اور یہ مت کہا کریں کہ سعودی عربیہ اور یہ لوگ مسلم کنٹیز ہیں یا مسخروں کے تاجروں کے ملک ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو جان لوں گے شکریہ